بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں پاکستانی فضائیہ جیسے عالمی طور پر ایک نمائی حصیت حاصل ہے مرہ ہونہار اور قابل حواباد جیف سیمٹین تھنڈر کی امرہ پیرس میں پونٹ کئی ہیں اتنی بھی پیرس ایر شو میں کئی میں ملک شریک ہو کر اپنی پیشہ ورانہ سرائیتوں کے جوز دکھائیں گے اس ایر شو سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے تو کس طرح ہمارے جامبہ دشمن پر عبت داری کریں گے مزید دسکس کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں یہ ایر شو سات دن تک جاری رہے گا جس میں پہلے چار دن تیارتی مقاصد اور باقی کے تین دن عوامی نمائش کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس شو کو خاص طور پر ائر کرافٹ پائلٹس کے لیے سجایا جاتا ہے جس میں نہ صرف پیشہ ورانہ سرائیتوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو تیارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس شو میں پرفارمس کے لیے پاک شدائی کردستہ دو دن پہلے پیرس پہنچا یہ ایر شو جی ایف سیمٹین تھنڈر کی سلائیتوں کو پرکھنے کا موقع بھی فرام کرے گا اور اس کو عالمی مارکیٹ میں نمائع کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا معزز ناظرین اطلاعات کے مطبق جی ایف سیمٹین تھنڈر کو فضاء میں پرواز کرنے والے سبی جوان ونگ کمانڈر کے عردوں پر تائعنات ہیں جبکہ ان کے امراض کارڈن لیڈر بھی ہم پرواز ہوں گے معزز ناظرین جی ایف سیمٹین تھنڈر کی سلائیت کا ایک مظاہرہ تو دنیا دیکھ چکی ہے جس میں انڈیا کے مک تیاروں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ جی ایف سیمٹین تھنڈر کی سلائیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے جی ایف سیمٹین تھنڈر کن کن خصوصیات کا حمل ہے اور اسے کس ملک کے تعاون سے بنایا گیا جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارہ چین کے تعاون سے تیار کیا گیا کلا شبہ چین ہمارا بہترین دوست ہے اور وہ ہر مسئلے میں ہماری مدد کرتا ہے خواہ وہ معاشی ہوں اس تیاری کی پہلی پرواز دو ہزار تین میں کی گئی جی ایف سیمٹین تھنڈر پاکستانی فضائیہ میں ریل کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے ابتدائی طور پر اس کی خصوصیات اتینا تھی مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نمائیاں تبدیلیاں بھی کی گئیں اور خطرناک اتیاروں سے لیس کر دیا گیا جی ایف سیمٹین تھنڈر وزن کے اتباع سے باقی تیاروں سے کافی کم ہے تاکہ اس کی سپیڈ کو بہتر بنایا جا سکے اور اس پر اتیار لیس کرنے کی صلاحیت بھی بلائی جا سکے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اللہ حافظ